موسیقی السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے سپر کلاس پائسز اور سپر کلاس پائسز کے اندر ہم نے ایکوائٹک ورٹی بریٹس کی تین کلاسز کو رکھا ہوا ہے یہ جو اورگینزمز ہیں یہ ایکوائٹک موڈ آف لائف یعنی کہ پانی کے اندر رہنے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور یہ سب سے ارلیسٹ ورٹی بریٹس جو ہیں یعنی کہ ان کے اندر ورٹی بریٹس کولم پایا جاتا ہے اور یہ سب سے پہلے جو ہیں یہ ایوالو ہوئے تھے اور لوہر کارڈیٹس سے ایمفی آکسز لائک اورگینزمز سے ان کا ایولوشن ہوا اور ان کی تین کلاسز ہیں سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ کلاس سائیکلوسٹوما ہے اس کے بعد کلاس کونڈر اکتیس ہے اور اس کے بعد کلاس آسٹو اکتیس ہے کلاس سائیکلوسٹوما جو ہے سائیکلوسٹوما دو الفاظ پر مشتمل ورڈ ہے سائیکلو کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ اور سٹوما کہتے ہیں ماؤت کو تو ان کا ماؤت جو ہے جیسا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ راؤنڈ ماؤت ہے تو اس وجہ سے ان کو ہم سائیکلوسٹوما کہتے ہیں یہ ورٹی بریٹس کا سب سے پریمٹیو سب سے پرانا گروپ ہے اور ان کے اندر جاز موجود نہیں ہوتے یہ جالس ورٹی بریٹس ہیں باڈی جو ہے وہ لمبی سی ایل فش کی طرح کی ان کی باڈی ہوتی ہے لمبوتری ورم لائک باڈی ہے اور باڈی کے اوپر کوئی سکیلز وغیرہ نہیں ہوتے جس طرح مچھلیوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں لیکن ان کی باڈی کے اوپر سکیلز نہیں ہوتے نہ ہی ان کے اندر کوئی پیرڈ اپینڈیجز ہیں یعنی کہ ٹانگیں وغیرہ یا فنز وغیرہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں اور سکیلٹن جو ہے ان کا کارٹیلیج کا بنا ہوا ہے جو ایک پروٹین ہوتی ہے نرم ہڈی جس طرح کان کی ہڈی ہوتی ہے تو ان کا پورا سکیلٹن اس کارٹیلیج کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کا ماؤت جو ہے وینٹرل سیفیس پہ ہوتا ہے نیچے کی طرف اور یہ سکٹوریل ماؤت ہوتا ہے یعنی سکنگ ٹائپ ماؤت ہے فود کو سک کرتا ہے بائٹ نہیں کر سکتا کارٹا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ارگانیزمز جو ہیں ان کے اندر سمپل ہارٹ موجود ہوتا ہے اور ہارٹ کے اندر صرف ایک اوریکل ہے ایک چیمبر ہے جو بلڈ کو پمپ کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ جو ہے کسی حد تک وہ ارثوم کے ہارٹ سے ملتا جلتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر ریسپائریشن کے لیے چھے سے لے کے چودہ پیر ہو سکتے ہیں گل اوپننگز کے اور یہ گل جو ہیں یہ لیٹرل سائٹ پہ یہ سراخ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ گل اوپننگز جو ہیں ان کے درو یہ سانس لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ڈائیجسٹیف سسٹم جو ہے وہ سمپل ایلیمنٹری کے نال ہے کوئی سٹمک اس کے اندر موجود نہیں ہوتا اور اس کی اگزیمپلز جو ہیں وہ لیمپریز اور یہ ہیگ فیشز آ جاتی ہیں لیمپریز جو ہیں وہ عام طور پہ یہ جہاں پیراسٹک ہوتی ہیں دوسری مچھلیوں غیرہ کے اوپر یا مرین اورگینزمز کے اوپر رہتی ہیں اور ان سے فود اپٹین کرتی ہیں اس کے مقابلے میں ہیگ فیشز جو ہیں یہ عام طور پہ سکیونجرز ہوتی ہیں ڈیڈ اورگینزمز کو کھاتی ہیں ری پروڈکشن جو ہے وہ عام طور پہ سیکشل ری پروڈکشن ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن ہوتی ہے سیکشز ہائٹ فیشز کے اندر سیکشز جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں اس کے مقابلے میں لیمپریز ہرمافروڈائٹ ہیں یعنی کہ میل اور فیمیل آرگنز ایک ہی انڈیویجول کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں لیمپریز کلاور پیریڈ جو ہے وہ عام طور پہ کافی لنٹی ہوتا ہے لمبے عرصے تک چلتا ہے اس کے بعد دوسری کلاس جو ہے وہ ہے کلاس کانڈرو اکتیس اور کانڈرو اکتیس یہ بھی ورڈ دو الفاظ پر مشتمل ہے کانڈرو کہتے ہیں کارٹیلیج کو کارٹیلیج کیا ہوتی ہے کارٹیلیج جو ہے یہ بونی کویکٹیف ٹیشو کی ایک ٹائپ ہے بون لائک ٹیشو ہوتا ہے جس طرح یہ آپ کان کو دیکھیں تو کان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک نرم سی اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے یہ ایکٹرو بون نہیں ہوتی پروٹین کا بنا ہوئے ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں تو دوسرا برڈ جو ہے اکتیس اکتیس کا مطلب فیش ہوتا ہے تو کانڈرو اکتیس کا مطلب ہے کارٹیلیج جنس فیشیز ان کو کارٹیلیج جنس فیشیز کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا سکیلیٹن جو ہے وہ مکمل طور پر کارٹیلیج پر مشتمل ہوتا ہے اور کوئی بونز ہوگا رہا ان کے اندر موجود نہیں ہے اب یہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ریلیٹیلی سیمپل فیچر ان کا نظر آتا ہے لیکن یہ ان کے بہت سارے کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ ہائر فیشیز سے بونی فیشیز سے ملتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب کارٹیلیج کا سکیلیٹنج ہے یہ ایکچولی بونی فیش کے سکیلیٹن سے بعد میں بھی جنریٹ ہو کے کارٹیلیج کی طرف واپس چلا گیا ہے اثروائز ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ ریلیٹیلی ایڈوانسٹ ہیں کانڈریکٹسٹ کے اندر دو گروپس آتے ہیں فیش کے ایک ہم شاکس کہتے ہیں اور دوسری جو ہیں ریز ہے اور ان کی باڈی جو ہے فیوزی فارم ہوتی ہے یعنی کہ باڈی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح سے جو ہے باڈی ٹیپرڈ اینڈز ہوتے ہیں کنارے جو ہیں وہ نوکتار ہوتے ہیں درمیان سے ذرا موٹا ہوتا ہے تو ایسی باڈی کیوزی فارم باڈی کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر بھی لیمپریز اور ہیگ فیشز کی وطرح کا ماؤت جو ہے وہ وینٹرل سرفیس پہ ہے باڈی کے نیچے کی طرف ماؤت موجود ہے لیکن یہ سیکٹوریل ماؤت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جاز بقاعدہ طور پر جبڑے جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے ذریعے سے فوڈ اپٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر اور فیکٹری سیکس ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ چھوٹا سا سراخ آپ کو سنگنے کے لیے نظر آ رہا ہے لیکن جس طرح ہمارے اندر ناک ہے یہ اورل کیوٹی کے ساتھ پیچھے جا کے مل جاتی ہے تو ان کے اندر اورفیکٹری سیکس جو ہیں وہ اورل کیوٹی کے ساتھ جڑے وہ نہیں ہوتے بلکہ یہ سیپریٹ ہوتے ہیں کلاس کانڈریکٹس جو ہے اس کے میمبرز کی سکین کو اگر آپ مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو اس کی سکین جو ہے وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سکیلز پر مشتمل ہوتی ہے جن کو ہم پلیکوائیڈ سکیلز کہتے ہیں اور یہ پلیکوائیڈ سکیلز جو ہیں وہ انہوں نے پوری باڈی کو کور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ ریلیٹیوی تھوڑا سا ایڈوانس ہے اور اس کے اندر ایک سٹمک موجود ہے بقاعدہ طور پر جس کو جو جے شیف ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر س موجود ہے اور یہ یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ہارٹ نظر آ رہا ہے اور ایک بڑی سی یہ بلڈ ویسل ہے موٹی سی جس کو ہم ایوٹا کہتے ہیں اور ایوٹا سے کافی ساری یہ یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی آرچز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو کافی سارے پیرز ہوتے ہیں ایوٹک آرچز کے ریسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ گل کے ذریعے سے ریسپائریشن کرتے ہیں فائیو ٹو سیون گل اوپننگز جو ہے یہ یہاں پہ لیٹرل سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ گل اوپننگز جو ہے وہ بلکل اوپن ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی کور نہیں ہوتا کور یا اوپرکولم موجود نہیں ہے ان کے اندر اس کے علاوہ ان کے اندر سویم بلیڈر بھی نہیں ہوتا یعنی کہ سویم بلیڈر ہائیر فش کے اندر ایک آرگن ہے جو سویمنگ کے اندر مدد کرتا ہے تو ان کے اندر سویم بلیڈر موجود نہیں ہے سیکسز عام طور پہ سپریٹ ہوتی ہیں اور اکثر شاکس وغیرہ جو ہیں وہ OV پیرس یا وی وی پیرس ہوتی ہیں OV پیرس ایسے آرگینرزمز ہوتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اینج دیتے ہیں اینج لینگ آرگینرزمز کو ہم OV پیرس کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وی وی پیرس ایسے ہیں جو لائیو ینگ کو برت کرتے ہیں جن کے اندر ڈیریکٹ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم وی وی پیرس کہتے ہیں تو کچھ شارکس ایسی ہیں جو ڈریکٹلی بچے بھی دیتی ہیں اور کچھ اکثر ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں شارکس کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ ویل شارک جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ ورٹی بریٹ ہے اور ویلز کے بعد ویل کیونکہ محمل ہے تو ویلز کے بعد دوسرے نمبر پر سائز میں شارکس آتی ہیں اور یہ شارکس جو ہیں یہ تقریباً 30 سے لے کے 50 فیٹ ان سائز ہو سکتی ہیں تو ہیومن کا سائز جو اب آپ کو پتا ہے صرف 6 فیٹ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ اب تو 50 فیٹ لارجر ان سائز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ سکیٹس اور ریز جو ہیں یہ بوٹن ڈویلرز ہیں یہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ری فیش نظر آ رہی ہے تو یہ بوٹم پہ اس مندر کے طے میں رہتی ہیں اور ان کے یہ جو پیکٹورل فنز ہیں یعنی کہ آگے والے جو فنز ہیں یہ کافی زیادہ انلاجڈ ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل ونگ کی طرح نظر آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ کافی تیزی کے ساتھ عام طور پر سوئم کر سکتی ہیں اس کے علاوہ سٹنگ ریز جو ہیں ان کی ٹیل جو ہے یہ کافی لمبی سی ہوتی ہے اور وپ لائک ہوتی ہے اور اس کے اوپر سپائنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کافی پین فل انجنی انفلکٹ کر سکتی ہیں اسی طرح یہ جو براؤن کلر میں آپ کو فیش نظر آ رہی ہے یہ الیکٹرک ری ہے اور الیکٹرک ریز جو ہوتی ہیں ان کے یہ جو یہاں پہ شانے کے مسئلز ہوتے ہیں یہ الیکٹرک شاک پڈیوز کرنے کے قابل ہوتے ہیں اپنے اندر جو ہے کرنٹ جنریٹ کر کے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور اپنے شکار کو جب یہ کرنٹ کا جھٹکہ مار سکتے ہیں جس سے وہ شکار جو ہے وہ مفلود ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں ایکنومکلی شاکس وغیرہ کافی امپورٹنٹ ہیں ان دی سینس کے یہ عام طور پہ فیش کو اور لابسٹرز اور کریبز وغیرہ کو کھاتی ہیں تو ان مچھلیوں کو اور لابسٹرز کو اور کریبز وغیرہ کو جن ملکوں میں کھایا جاتا ہے تو وہاں پہ شاکس جو ہیں وہ نقصان دے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں میں شاکس کو کھایا بھی جاتا ہے شکار کیا جاتا ہے ان کا اور ان کے آئل کو میڈیسن وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے شارک لیور آئل جو ہے وہ وائٹمن اے اور ڈی اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو اس کی ریفیشنسی کم کرنے کے لیے شاک لیور آئل کئی ملکوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ شاک سکن کو کئی جگہوں پہ لیدر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بیگز اور بیلٹس اور جوتے وغیرہ اور دوسرے آرٹیکلز جو ہیں وہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری جو کلاس پائسز کے اندر آتی ہے وہ ہے آسٹیکتس اور یہ آسٹیکتس کا ورڈ جو ہے یہ بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے آسٹیو کہتے ہیں بون کو اور اکتیس کہتے ہیں فش کو تو آسٹیکتس کے اندر بونی فشز آتی ہیں یعنی کہ ان کا سکیلٹن جو ہے وہ بون پر مشتمل ہوتا ہے اور جتنی مچھلیاں جن سے ہم عام طور پر فمیلئر ہیں جو ہم انہیں دیکھی ہوئی ہیں وہ آسٹیکتس کے اندر آتی ہیں ان کے اندر انڈو سکیلٹن ہوتا ہے جو بون کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نوٹوکارڈ جو ہے وہ عام طور پر ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ throughout the life رہتی ہے اس کے علاوہ سکن جو ہے اس کے اندر تین طرح کے سکیلز ہوتے ہیں جن کو ہم گینوائیڈ سائیکلوائیڈ یا ٹینوائیڈ سکیلز کہتے ہیں شیپ جو ہے ان تینوں سکیلز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہے یہ گینوائیڈ سکیلز ہیں یہ سائیکلوائیڈ سکیلز ہیں اور یہ ٹینوائیڈ سکیلز ہیں ان بونی فیشز کے اندر عام طور پر پلیکوائیڈ سکیلز نہیں ہوتے ماؤت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پہلی دونوں سائیکلو سٹوما کے اندر اور کانٹر اکتیز کے اندر ماؤت جو ہے وینٹل سرفس پہ تھا تو ان کے اندر ماؤت وینٹل سرفس پہ نہیں ہے بلکہ یہ بالکل سامنے موجود ہے ٹرمینل ہے اور اس کے اندر جاز موجود ہیں اور جاز میں بعض دفعہ ٹیتھ موجود ہوتے ہیں بعض دفعہ جاز کے اندر ٹیتھ نہیں ہوتے آسٹیکٹیز جو ہیں ان کے یہ ریلیٹیبلی سب سے زیادہ ایڈوانسٹ فیشز ہیں اور ان کے اندر ایسپاریشن کے لیے گلز موجود ہیں اور گلز کے اوپر ایک کور ہوتا ہے جس کو اپرکولم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ گلز کی پروٹیکشن کے لیے بونی گل آرچز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر ایک سپیشل سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو سویم بلیڈر کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک غبارہ سا نظر آرہا ہے یہ سویم بلیڈر کہلاتا ہے اور یہ بیانسی میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ یہ عام طور پہ جو ہے ماؤت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور یہ مچھلی جو ہے وہ پانی کی سرفیس پہ آکے ہوا نگل لیتی ہے اور وہ اس سویم بلیڈر کے اندر بھر لیتی ہے یا پھر جو بلیڈ کے اندر ہی جو ہے اکسیجن یا کارمڈ نائوکسائیڈ یا نائٹروجن وغیرہ موجود ہے وہ اس سویم بلیڈر کے اندر بھر لی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مچھلی جو ہے وہ پانی کی سرفیس کے اوپر کافی دیر تک تیار سکتی ہے بعد میں اگر اس کے اندر پانی بھر لیا جائے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ پانی کی تیہ کی طرف چلی جاتی ہے فضن زیادہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سویم بلیڈر جو ہے وہ فش کو فش کے کس لیول پہ سویم کرنا چاہ رہی ہے اس کو منٹین کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ اس سینس میں تھوڑا سا ایڈوانسٹ ہے کہ اس کے اندر ٹو چیمبرڈ ہارٹ اب آگیا ہے ایک ایٹریم ہوتا ہے اور ایک ونٹریکل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ ہارٹ نظر آرہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر نیوکلیٹڈ آر بی سیز ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو ایورٹک آرچز کافی ساری یہاں پہ نظر آرہی ہیں اور گیلز کے ساتھ اور یہ ایورٹا جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آرہی ہے اس کے علاوہ نروس سسٹم جو ہے وہ ریلیٹیوی ایڈوانسٹ ہے ایک پاپر برین یہاں پہ موجود ہے یہ آپ کو برین نظر آرہی ہے اور برین سے پھر نروز نکلتی ہیں اور ٹین پیئرز نکلتے ہیں کرینیل نروز کے یعنی کہ یہ ہیڈ کیس میں سے کرینیل میں سے ٹین پیئرز جو ہیں وہ نروز کے آ رہے ہیں لوکو موشن جو ہے وہ فنز کے ذریعے سے ہوتی ہے فنز جو ہیں پیئرڈ اور انپیئرڈ ہو سکتے ہیں اور فنز کے اندر جو ہیں یہ دھاریاں دھاریاں سی ہوتی ہیں جن کو ہم فن ریز کہتے ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ سوئیم کر سکتے ہیں پانی کے اندر ری پروڈکشن جو ہیں وہ عام طور پر سیکشولی ہوتی ہے اور سیکسز جو ہیں وہ سپریٹ ہوتی ہے پیرڈ گونیڈز اووریز اور ٹیسٹیز کے پیرز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور فرٹلیزیشن جو ہے عام طور پر ایکسٹرنل ہوتی ہے اب فش جو ہیں وہ ساری کی ساری تینوں گروپ جو ہم نے دیکھے ہیں وہ ایکوائٹک موڈ آف لائف کے لیے بنے ہوئے ہیں پانی کے اندر سویمنگ کے لیے بنے ہوئے ہیں اب پانی کے اندر رہنے کے لیے ان کی باڈی کے اندر کچھ فیچرز ایسے ہیں جو ان کو سپیشلائز کرتے ہیں کہ آپ پانی کے اندر رہ سکیں مثال کے طور پر سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ساری فش کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ باڈی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے یعنی کہ فیوزی فارم باڈی ہوتی ہے پوائنٹیڈ اینڈز ہوتے ہیں درمیان سے تھوڑی سی موٹی ہوگی اور کنارے جو ہیں وہ نکیلے ہوتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب فش جب یہ پانی کے اندر تیر رہی ہے تو اس کی وجہ سے پانی کی یہ جو پانی جو ہے یہ اس کی سائٹ سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں اگر ان کی باڈی فلیٹ ہو یا موٹی ہو تو پانی جو ہے وہ سامنے سے آ کے ان کے ساتھ ٹکرائے گا اور وہ کافی اس کو اپنا راستہ چینج کر کے پیچھے کی طرف جانا پڑے گا تو اس کی وجہ سے ڈریک جو ہے یا وارٹر ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی اور یہ سویم نہیں کر سکیں گے تو فاس سویمنگ کے لیے ان کی باڈی جو ہے فیوزی فارم یا بورڈ شیپ ہوتی ہے اس کے علاوہ اکثر فش کے اندر جو ہے وہ سویم بلیڈر موجود ہوتا ہے بونی فشز کے اندر اور یہ ہائیڈرو سٹیٹک آرگن ہے اس کے اندر پانی بھر لیا جائے تو مچھلی جو ہے وہ پانی کی طے میں چلی جاتی ہے اگر اس کے اندر ہوا بھر لی جائے تو یہ آسانی کے ساتھ سرفیس پہ تیار سکتی ہے اکثر اوقات یہ سویم بلیڈر جو ہے وہ ماؤت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے مچھلی ہوا گلپ کر لیتی ہے اور یا اکسیجن بھر سکتی ہے اس کے اندر نائٹروجن بھر سکتی ہے یا کارمن ڈائوکسائیڈ بھر کے سویم بلیڈر کے اندر اور وہ اپنی جس لیول پہ اس میں تیارنا ہے اس کو منٹین رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ لوکوموشن کے لیے مچھلیوں کے اندر پیرڈ فینز موجود ہوتے ہیں پیرڈ فینز جو ہیں وہ دو پیرز ہیں ایک کو ہم یہ پیکٹورل فین کہتے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ اور اسی طرح پیلوک فینز ہوتے ہیں یہ بھی دو پیلوک فینز جو ہیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اسی طرح کچھ انپیرڈ فینز ہوتے ہیں مثلا یہ آپ کو دورسل سائیڈ پہ کمر کے اوپر دورسل فینز نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ ٹیل فین ہے جس کو کارڈل فین کہتے ہیں اسی طرح انس کے نظرین ایک فین ہے تو یہ اینل فین کہلاتا ہے تو پیکٹورل اور پیلوک فینز جو ہیں یہ پیرڈ فینز ہیں اس کے مقابلے میں دورسل کارڈل اور اینل فینز جو ہیں یہ انپیرڈ فینز ہیں ریسپائریٹری سسٹم عام طور پہ گلز پر مشتمیل ہوتا ہے اور گلز جو ہیں وہ پانی کے اندر سانس لینے کے لیے بنے ہوئے ہیں گلز اب اس کے اندر مچھلی جو ہے یہ کانسٹنلی پانی پیتی رہتی ہے اور یہ پانی جو ہے ان کے گلز سے ہوتا ہوا گلز لٹس کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے اور یہ گلز کے اندر جو ہے وہ بلڈ کے پیلریز ہوتی ہیں جن کے درو پھر گیس ایکسچینج ہوتی ہے اور آکسیجن وغیرہ جو ہیں وہ بلڈ کے اندر چلی جاتی ہیں ایکریٹی سسٹم کیڈنیز پر مشتمل ہے اور ان کی کیڈنیز جو ہیں وہ ایکوائٹک انوائرمنٹ کے اندر پانی کے اندر ایکسکریشن کے لیے بنی ہوئی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے ایکوائٹک اورگینیزم کی ایکوائٹک پرٹیبریٹس کی تین کلاسز کو سٹیڈی کیا ہے سب سے پہلے کلاس سائیکلوسٹوما ہم نے سٹیڈی کی سائیکلوسٹوما جو ہیں یہ سب سے پریمٹیف فیش ہیں جن کے اندر باڈی جو ہے وہ ایلانگیٹڈ ایلائک باڈی ہے چاز موجود نہیں ہے اور سکٹوریل ماؤت ہے اور اس گروپ کے اندر لیمپریز اور ہیگ فیشز آتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے کانڈریکٹس سٹیڈی کی اور کانڈریکٹس کے اندر جو ہے کارٹیلیجنس فیشز آتی ہیں ان کی باڈی کے اوپر پلیکوائٹ سکیلز ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ ریلیٹیوی ایڈوانس گروپ ہے فیشز کا اور اس کے اندر شارکس انڈریز آتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے آسٹریکٹس سٹیڈی کیا جو سب سے زیادہ ایڈوانس گروپ ہے فیشز کا اور کافی ڈیورس گروپ بھی ہے اور ان کی باڈی کے اوپر تین طرح کے سکیلز ہوتے ہیں اور ان کے ڈائجسٹری سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم اور نروس سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوانس گروپ ہے تینک یو تینک یو